بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اور ہماری ہدایت ٹیم کی طرف سے بھی ہم آپ کو بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آج کے دن سے میری سسٹر سہر اور میں آپ کے لئے نیا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے زورِ ہدایت اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا پورے رمضان چلتا رہے گا اور آپ کا ساتھ رہے گا منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے اور فرائیڈے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس رمضان کے حوالے سے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں ہو جہاں کہیں موجود ہوں خدا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اور سوائے غمِ حسین کے آپ کے گھر میں کبھی کوئی غم نہ آئے آمین، الہی آمین جو ناظرین خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آپ کے پروگرام زہرِ ہدایت میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بفضلِ تعالیٰ بسط قائم حمد وعالِ محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی شمار خوشیاں آسانیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں اور رحمتیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں ناظرین رمضان اور مبارک کی بیش بہا مبارک بات آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کا رمضان جو ہے وہ پوری لگن کے ساتھ ہم اپنے عبادت خدا تعالیٰ میں مصروف رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کبھی پہلے سے بھی بہتر خیال رکھ سکیں ناظرین موسم کی بات کرتے چلیں موسم آپ کو بتاتی چلو مانچسٹر میں اس وقت جو ہے وہ گہرے بادر شائے ہوئے ہیں اور تقریباً تمام دن ہی وقفے وقفے سے بارش ہونے کا امکان بھی ہے بعد دو پہ جو ہے بارش شروع ہو جائے گی اور اس وقت تیمپریچر مانچسٹر میں سکسٹین ڈگری سیلسیس ہے زیادہ سے زیادہ ایٹرین رہے گا اور کم سے کم تھرٹین رہنے کے امکانات ہیں لینڈن میں اس وقت بارش ہو رہی ہے تقریباً تمام دن بارش ہونے کا امکان ہے اس وقت لینڈن میں تیمپریچر ٹوئنٹی ٹو ڈگری سیلسیس ہے زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی ٹو ہی رہے گا اور کم سے کم ایک دوسرے کی باتوں سے ایک دوسرے کے جو مشفروں سے ہے مستفید ہو سکیں تو ہمارا جو سیگمنٹ اس دوران رہے گا وہ سب سے پہلے ہم در رحمت کا سیگمنٹ ہمارے پاس آپ کے لیے ہے جو کہ آپ کے سامنے صدف پیش کریں گی تو چلتے ہیں صدف کی طرف شکریہ سہر آپ کا اور میں اپنا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہوں گی کہ سہر کیسا رمضان گزر ہے ماشاء اللہ اللہ کی کرم و فضل سے صدف تھوڑا سا ڈر تو تھا کہ جتنے لمبے روزے ہیں لیکن ابھی تک تو بلکل محسوس نہیں ہوا کہ جو روزے تین طویل ہو گئے ہیں نابھوک اور پیاس کا احساس اتنا غالب نہیں آتا اللہ تعالی سے بس یہ خاص ہے کہ انشاءاللہ آگے میں ہی رہیں گے اور میرا خیال ہے پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے جب ساتھ آٹھ روزے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک روٹین میں آگئے ہیں بلکہ جب روزے ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عجیب افسوس بھی ہونے لگتا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے لیکن ابھی تو خیر آغاز ہے ابھی تو بلکل پہلے عشرہ ہے پہلے عشرے کی پہلے دن ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین کے ساتھ مل کر ہم اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھ سکیں تو آغاز جو ہے وہ صدف آپ کے ہم سیگمنٹ سے کریں گے جی بہت شکریہ تو ناظرین ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ در رحمت کا جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ ماہ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول ہونے کا مہینہ ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور انسان کے جو ایمان کی ترقی کا مہینہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس میں ترقی کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں یہ مہینہ اصل میں انسان کی زیافت الہی سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ میسر کیا کہ ہم رمضان گزار رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں پچھلے سال کی مثالی نے ہمارے ساتھ کتنے لوگ موجود تھے جو کہ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے ماہ رجب ماہ شابان کا مہینہ میسر کیا اور اب ہم رمضان میں بھی داخل ہو چکے یعنی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن کے نزول ہونے کا مہینہ ہے اور تسکیہ نفس کرنے کا مہینہ ہے اس میں ناظرین کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے خالق اور مخلوق میں ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے جو ہمیشہ کے لیے برقرار ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا محبت نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن میں ہی جو نزول ہوئی ہیں آیتیں ان میں آگے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی نشانیاں موجود ہیں آگے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا عام حالات میں یقینا جب انسان باوضو ہوتا ہے اور بہت ہی اللہ تعالی سے رجوع کر کے قبلہ رخ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک روحانی کیفیت کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ وہ ایک روحانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے لیکن جب یہی عمل ہم ماہ رمضان میں انجام دیتے ہیں تو اس کی کیفیت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے دیکھئے خطبہ شبانیہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی تو اسے دیگر مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جائے گا ناظرین دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے روحانی برکات حاصل ہوتی ہیں آخرت میں جو ہماری مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں نجات ملے گی اس کے علاوہ گھرے لو حالات ہمارے بدل جاتے ہیں بلکہ جملہ ظاہری ماملات جتنے بھی آفات مصیبتیں ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے تل جاتی ہیں اور دیکھئے تلاوت کرنے والے کا ایک اللہ تعالی یہ بھی بہت اچھا توفہ دیتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نور آسا نور کے چمک کے آسار پیدا ہونے لگتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے ایک تو نمازِ شب پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالی توفہ اطا کرتا ہے کہ جو نمازِ شب کا عادی ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے نمازِ شب میں اپنے راز و نیاز کرتا ہے ایک اس شخص کے موہ پر نور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور دوسرا نور اس شخص کے چہرے پر نمائی ہوتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم ایک ایسا ہمارا واحد علاج اور واحد سہارہ ہے کہ جس سے ہماری ہر مسائب کا جو ہے علاج اس میں موجود ہے ہماری ہر مسائب دور ہو سکتی ہے ہر مسائب جو ہے ہمارے دور ہو سکتے ہیں اب دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت حکم ہے کہ ایک عبد الظلیل کی طرح جو ہے اپنے آپ کو خداوند عالم کے سامنے پیش کیا جائے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا جائے تو اس کی تلاوت میں ہمیں کوئی غستاقی نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں تو بہت ہی ایک آجز اور زلیل بندے کی حیثیت سے ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے خداوند عالم کی ایک عظیم کتاب ہے جو کہ ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یہ ناؤزباللہ کوئی قصہ کہانی ہے یہ کوئی نوول نہیں ہے کہ ہم عام حالات میں بیٹھ کے جو ہے قرآن کریم کو بغیر وضو کے جو ہے تلاوت کریں اچھا روایت میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان قرآن مجید کے معنی جانتا ہو اگر اس کو قرآن جب پر آئے معنی جانتا ہے تو تلاوت کے وقت معنی پر غور کرے جب ہم عربی پڑھ رہے تو ہمیں اس کے معنی اگر پتا ہے تو ہمیں ان کے معنیوں پر غور کرنا چاہیے کہ جب رحمت و بشارت کی آیتیں آئیں ہمارے نظروں کے سب سامنے سے گزریں تو خداوند عالم سے اس کے حصول کی دعا کریں اور جب عذاب کی آیتوں پر ہماری نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ سے ام طلب کریں دیکھیں آج کے نہائیتی مصروف دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا سلسلہ وہ سلسلہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے ہم نے قرآن مجید کو جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے جیسا اس کا حق ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی قرآن کریم ایک رسم بن گیا ہے کہ جب خدا نہ خاصہ کسی کے گھر موت واقع ہو جائے یا اس دنیا سے کسی کے عزیز چلا جائے تو ہم جب قرآن کھولتے ہیں تاکہ ہم اپنے مردے کو زیادہ سے زیادہ سوا پہنچا پہنچا سکیں یہ ایک ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ قرآن جب ہی کھلے گا کہ جب کوئی اس دنیا سے ہمارا پیارہ چلا جائے گا ورنہ پورے سال جو ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم کو کھولتے ہیں لیکن اپنے مردوں کے لیے ضرور کھولا جاتا ہے یہ ہماری ایک طرح کی رسم بنا لی گئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ دوسری جگہ آپ یہ دیکھئے کہ قرآن فہمی کی جو ہے محفلیں بھی کم ہماریاں منقض ہوتی ہیں کہ جیسے کہ خاص طور پر ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہئے اس کو قرآن کو کھولنا چاہئے اس کی تفسیر کرنی چاہئے وہ جو ہے ہماریاں یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے اچھا یہ دیکھئے کہ ستم کتنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں جیسے یورپ جیسے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے بچوں کو بھی قرآن کریم کی سکولوں میں تعلیم ناظرہ کی نہیں دی جاتی ہے تو اس لیے ہمیں اور زیادہ ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن فہمی سے آگاہی جو ہے پیدا کریں قرآن پڑھنے سے ان کو محبت پیدا کریں ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علاج ہے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ قرآن پڑھئے اگر آپ کی کوئی مصیبت ہے تو آپ قرآن پڑھئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن فہمی سے محبت کروائیں قرآن فہمی ہم سکھائیں آپ یہ دیکھئے کہ اس مہینے میں جہاں پر قرآن کریم کی وجہ سے ہر جگہ رحمتیں اور برکتیں جو ہے نازل ہو رہی ہیں تو قرآن اتنا تنہا کیوں ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے قرآن کو اتنی تنہائی کیوں مل رہی ہے ہمیں ایسا اجتماع زندگی میں داخل کرنا چاہیے کہ جو اپنے معاشرے کو کس قدر قرآن کا پابند بنا سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس زمانے کی طرح تو نہیں ہو گئے ہیں کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بات تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق کو سب سے زیادہ چھپایا جائے گا جبکہ باطل ہر جگہ جبکہ باطل کا ہر جگہ پرچار کیا جا رہا ہوگا تو اس زمانے والوں کا یہ حال ہوگا کہ جب ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا جائے گا تو جیسا پیش کرنے کا حق ہے اسے حق نہیں ہم ادا کر سکیں گے اور جب ان کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے گا تو قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ برائی اور برائی سے زیادہ نیکی نہیں ہوگی قرآن کا بار اٹھانے والا اسے پھیک کر الگ کر دے گا اور قرآن کو حفظ کرنے والے اس کی تعلیم کو بھلا بیٹھیں گے اور قرآن اور قرآن والے اہلِ بید بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا ناظرین ماہِ مبارک قرآنِ قریم سے مایوس ہونے کا ایک بہترین موقع ہے عبادات مناجات اور اللہ تعالی سے راز و نیاز کہ اس خصوصی مہینے میں دیگر تمام امور کے خیر کے ساتھ ہمیں قرآن کو عزت زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے قرآن کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتیں جو ہے سمیٹنی چاہیے مغفرتیں سمیٹنی چاہیے تو ناظرین آج کا یہ سیگمنٹ تھا درِ رحمت جس میں قرآن کے جو ہے میں نے تھوڑے سے فوائد بتائے تھے تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس مہینے میں جب بھی قرآن پڑھیں گے تو ہم سب کو بھی یاد رکھیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ صدف آپ کا بہت ہی اپنے قرآن کے جس طرح سے حق ہے اس کا حق ادا کریں اور جس طرح سے اس کو سمجھنے کا حق ہے اس طرح سے اس کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور رمضان سے بہتر اور مہینہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں ہم قرآن پاک کو بہتر طریقے سے جان سکیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ معنوس ہو سکیں اس سے بہتر اور مہینہ کوئی نہیں اور پھر جب آپ ایک عادت میں آجاتے ہیں آپ ایک روٹین میں آجاتے ہیں آپ کا دل نہیں لگتا پھر قرآن پاک کے بغیر تو یہی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مہینوں میں قرآن کو سرحاں سے نہیں پڑھا جس سرحاں سے پڑھنا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں شرمندگی شرمندگی اور ایکسپٹنس بہت ہی ایک اچھی چیز ہے ایکسپٹ کر لینا بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو ایڈمیٹ کر لیتے ہیں جو اپنی گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں تو ابھی دیر نہیں ہوئی اتنا خوبصورت مہینہ ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس سے ہی ہمیں آگے جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور تو لے کر آتا ہی ہے یقیناً جب آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں جب تمام دن آپ اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہیں بورائیاں سے خود کو دور رکھتے ہیں اپنی زبان کو لاغویات سے دور رکھتے ہیں اپنے کانوں کو بری باتوں سے سننے سے دور رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی برا کام نہ انجام پائے تو ایسی صورت میں نور جو ہے وہ چہروں پر آ جایا کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ہم ظاہرہ کھانے پینے میں کمی آ جاتی ہے روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے سہری اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پر روزہ جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بھی زیادہ گھنٹوں کا پایا جاتا ہے تو اس میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ پانی کا انٹیک جس سے ہم کہتے ہیں آٹھ گلاس جو ایک بات ہمیں سننے میں آتی ہے جو کہ ہمیں ہیلتھ جو ایکسپیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آٹھ گلاس پانی ضرور دن میں پینے تو چونکہ وہ روزہ کی وجہ سے نہیں پیے جا سکتے اور اسپاری کے بعد بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا سہری تک کے درمیان میں کہ آپ آٹھ گلاس پانی پی سکیں اور جلد کی حفاظت کے لیے آپ کے پانی پینا جو ہے ہائیڈریٹ رکھنا اپنی جلد کو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کی بھی طریقے ہیں اور اس میں بھی آپ روزے کے دوران بھی جو ہے اپنی سکن کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنی سکن کی فاضت کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی غزہ جو ہے اس پہ مکمل توجہ دیں آپ اپنی افتاری اور سہری کو بہت سادہ رکھئے بہت ہیلتھی رکھئے ہیلتھی ڈائیٹ کا اضافہ کر لیجے جس طرح آپ اپنی روحانی جو ہیں وہ زندگی کو روحانی ہیلتھ کو بڑھا رہے ہیں اس طرح کوشش کیجئے کہ اپنی جو آپ جسمانی ڈائیٹ لے رہے ہیں اس میں بھی آپ کی بہت زیادہ سبزیوں کا سمشہ شمار ہو اس میں آپ کے لیے پھلوں کا بہت زیادہ استعمال ہو چکنی چیزیں جو ہیں جس میں جس کو ہم یجلی فرائیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹرڈیشنلی بھی ہمارے ہاں پکوڑوں سموسوں فرائیڈ کبابز اور چکن وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سکن کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ عمومی طور پر آپ کی ہلتھ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اتناب کریں ایک دو پکوڑے کھا لینے سے ایک آج سموسا کھا لیا جائے لیکن یہ نہیں کہ اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی خوراک میں جو ہے آپ شامل کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ فروٹ شامل کر سکیں زیادہ سبزیاں شامل کر سکیں سیلٹ کا استعمال بڑھا دیجئے اور جب آپ افطار کریں تو فیزی ڈرنگز استعمال کرنے کی بجائے یا میتھے شربت جو ہیں ان کا استعمال کرنے کی بجائے پانی کا استعمال کریں کوشش کریں کہ سہری تک پانی کا ہی آپ استعمال کرتے رہیں لیکن آپ کو بتاؤں گی کہ پھر بھی اگر آپ کی سکن کے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو تو اپنی سکن اس دوران آپ کو جو ہے وہ صاف رکنی ہوگی خاص طور پر جو چکنی جلد کی حامل خواتین و حضرات ہیں ان کو اپنی سکن جو ہے وہ ضرور صاف رکنی چاہیے اور کیونکہ چکنائی جو ہے وہ بہت جلد مسامات کو بند کر دیتی ہے اور کیلوں اور محاسوں کا سبب بنتی ہے اور اس لیے جو ہے چکنی جلد کی کلنزنگ بہت ضروری ہے جو جلد ہے چکنی ہو یا کسی بھی کسم کی جو کامبینیشن ہو اویلی ہو ڈرائے ہو کسی بھی کسم کی جو سکن ہے اس کے اوپر گرد کو جمنے نہیں دینا چاہیے اور چونکہ جو مسامات ہوتے ہیں وہ پورز اوپن ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس میں چکنائی کے اور گرد اور غبار کے پھرچانے کی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور جب یہ بھڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چکنائی والی چیزوں کے ساتھ ساتھ فرائیڈ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو دور رکھیں بہت سادہ غزہ استعمال کیجئے اور اس کے علاوہ جو ڈیری مسنوات ہیں جیسے مکھن ہو گیا کریم ہو گئی اور دودھ ہو گیا اس کا آپ استعمال ہیں اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ افتاری سے لے کر سہری تک آپ پانی کا خوب استعمال کریں اور سہری کو اپنی کو بہت سادہ رکھئے آپ اس میں بہت سادہ کھانا استعمال کیجئے اس میں بھی آپ کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ سے پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہ صرف آپ کی حازم کے لیے نقصان دے ہے بلکہ آپ کی سکن کے لیے بھی نقصان دے ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دورانے رمضان اسی طرح سے اس پہ قدرتی نمی موجود رہے مویسٹرائزر جو آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر مزید بڑھ جاتا ہے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک بنانا کو اچھی طرح سے مسل لینا ہے اور درائی ملک بڑے آرام سے آپ کو کسی بھی گروسری کی شاپ سے درائی ملک مل جائے گا آپ کو اس مسلے ہوئے کیلے میں درائی ملک شامل کرنا ہے اور ایک چمچ شہد کا ملا کر پیس بن جائے گی اس کو یکجہ کر لیجیے اور اس کے بعد اس کو اپنے چہرے اور گردن پر استعمال کیجئے اور کچھ دیر کیلئے اس کو لگا رہنے دیں یہ کیلے اور خشک دود اور شہد کا جو ماسک ہے وہ کیلئے بہترین ثابت ہوگا اس کو تھوڑی دیر لگا رہنے تاکہ آپ کی سکن جو ہے اس کے اندر کی ہوگئی ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے جو مویسٹر آپ کی skin کو نہیں مل پارا وہ شہد کے لے اور جو آپ جتنے بھی انگویڈنٹس لائے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی سکن میں مویسٹر برقرار رہے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو انڈے کی سفیدی میں چند کترے جو ہیں وہ لیمو کے اور شہد کا ایک چمچ ملا کر بھی ماس بنا سکتے ہیں یہ ماس چکنی جلد کے لیے زیادہ مفید ہے اور اس ماس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ تک لگے رہنے دیجئے اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے آپ اپنے چہرے کو صاف کر لیجئے اور چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو اپنے سکن کو اچھے موسٹرازر سے موسٹراز کرنا مت بھولیے آپ موسم کے حوالے سے موسٹرازر مل جاتے ہیں جو سردیوں میں زیادہ رچ موسٹرازر ملتے ہیں اور گرمیوں میں کم رچ موسٹرازر مل جاتے ہیں جو آپ اپنی سکن پر صبح اٹھ اور رات کو سونے سے پہلے لگانا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جو 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 پڑھیں گی اور جسے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اکثر رنکلز پر جاتی ہیں اس سے بھی آپ کو نرجات حاصل ہوگی اس کے علاوہ آپ کو چاہیے رمضان کے دوران سکرپ ضرور کیجئے آپ کے سکن کے اوپر دیڈ سلز پائے جاتے ہیں ان کو ریموف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سکن کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جس جس لگا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہفتے میں کم از کم دو دفعہ آپ اپنی سکن کو سکرپ بھی ضرور کیجئے تاکہ آپ کی سکن کا جو نکھار ہے اور جو آپ سکن کے اوپر سلز پائے جاتے ہیں سکن کے وہ ختم ہو جائیں ناظرین یہ تو کچھ آپ کو ٹپس بتائیں میں نے جسے ہم اپنی سکن کا خیال دورانے رمضان بھی رکھ سکیں گے ہم انشاء اللہ اگر آور میں آپ کے لئے کالز کھول دیں گے اور آپ کے لئے ہم اپنا سکن بریک کے بعد ہاظر ہوں گے ہم ایک چھوٹے سا وقفے پر وقفے واپس آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں لیتے چھوٹا سا بریک